اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا احفظ اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور یہ حفاظت صرف دنیا ہی کے لیے نہیں ہے یا صرف آخرت کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا بھی حفاظت ہوگی آخرت میں بھی حفاظت ہوگی اور دنیا آخرت کے بیچ برزخ میں بھی حفاظت ہوگی صحیح جواب دے سکیں گے منکر نکیر کے سوالوں کا صحیح جواب بھی دے سکیں گے اللہ ثابت قدم رکھے گا اور اس کے بعد میں ماغنا ہو اللہ یعنی توحید کی بار بار کیونکہ سب سے اہم چیز توحید ہے اور سب سے خطرناک چیز شرک ہے اس لیے ایک جملے میں اللہ کی حفاظت میں آ گیا اس کے بعد بھی پھر اللہ کے نبی نے کاہزہ سالتا فسلتا کیونکہ اسی میں گمراہی آئی قوموں میں جو انبیاء کی پرانی قومیں گزری ہیں گمراہی کہاں سے آئی یہی سے شروعات ہوئی غرولہ سے ماغنے سے اور یہ فتنہ شرک کا فتنہ یہی سے شروع ہوا عام طور پر آپ دیکھیں گے جو بھی کفار اور مشرقین پائے جاتے ہیں ان کے ہاں سب سے زیادہ یہی پائے جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے غیر کو پکارنا جو ان کے اپنے جیسے انسان تھے ان کو پکارنا کہیں گے کہ فلاں جس کی یہ ہسٹری ہے اس کی تاریخ بتائیں گے مطلب وہ ایک انسان تھا پیدا ہوا تھا زمین پر انہی کے جیسا انسان تھا اپنے ہی جیسے انسان کو یا تو پکارتے ہیں اور یا تو پھر جو ہے وہمی چیزوں کو جو انہوں نے فرض کر لیا ہے یا جو آسمان میں بلندیوں پہ ہیں یا جو زمین کی پستیوں میں ہیں یا جو انسان سے بھی کم تر ہیں جنہیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گئے ہیں ان سب چیزوں کی عبادت میں لگے ہیں